ادھر ایران نے اسرائیل پر دیش میں گسپیٹ کرانے کا آروب لگایا ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے بورڈر سے اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو دیش میں گسنے کی کوشش کر رہے تھے اور دعویٰ کیا کہ یہ اسرائیل کا آتنکی سموہ ہے جو ایران میں ماحول خراب کرنے کے مقصد سے پہنچا تھا ایران کے منطری اسماعیل ختیم نے اسرائیل کو چتاب نہیں بھی یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران میں ہجاب ویرودی آندولن چل رہا ہے اور کئی پردرشن کاریوں کی موت ہو چکی ہے وہیں ایران اسرائیل اور امریکہ پر دیش میں دنگیں بڑھکانے کا آروب لگاتا رہا ہے ایران اس سے پہلے بھی اسرائیل پر جاسوسوں کو بھیجنے کا آروب لگاتا رہا ہے حالانکہ اس کے دعوے کو اسرائیل کئی بار خارج کر چکا ہے اس وار ایران نے اسرائیل کے ساتھ ایراق کو بھی چتاب نہیں دی کہ وہ اپنے وعدے کو نبھائے اور سیما پر سرکشہ کڑی کرے ادھر پاکستان کے پور پدھان منطری عمران خان کی سرکار میں منطری رہے فواد چودری پر نل چوری کرنے کا آروب لگا فواد چودری پر آروب ہے کہ انہوں نے سرکاری سکولوں میں لگے نلوں کو چورا لیا جس کے بعد پاکستان کے سندھ پرانتھ میں ان کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا نل چوری کا معاملہ تب باہر آیا جب لاہور ہائی کورٹ میں درج یاچکہ پر سنوائی ہوئی بتایا گیا کہ اس یاچکہ میں پاکستان سرکار میں پور منطری فواد چودری نے اپنے خلاف درج معاملوں کی جانکاری مانگی تھی سنوائی کے دوران پنجاب پولس نے فواد کے خلاف درج سبھی معاملوں پر ایک رپورٹ پیش کی جن میں سکولوں کے نل کے علاوہ بجلی کی تاروں کی چوری کا معاملہ بھی شامل ہے حالانکہ فواد چودری کے وکیل نے ان سبھی معاملوں کو جھوٹا بتایا اور سرکار کی طرف سے انہیں پھسانے کی سازش خرار دیا اس بھی چوڑے شاہ کے سنبلپور میں ایک پائپ گودام میں آگ لگ گئی جس کے بعد پورا علاقہ آگ اور دھویں کی چپیٹ میں آگیا آگ اتنی بھینکر تھی کہ اس کا دھوان کئی پیٹ تک اٹھ رہا تھا جس کے بعد دمکل ویباگ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش میں جھڑ گئیں لیکن آگ اس قدر بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے بجھانا لگ بگ ناممکن سا لگ رہا تھا دمکل کرمی لگاتار پانی کی بوچھار کر رہے تھے اور آگ بڑھتی جا رہی تھی لیکن کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آخر کار آگ پر قابو پالیا گیا بتایا گیا کہ اس آگ میں لاکھوں کے پائپ جل کر راک ہو گئے حالانکہ آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں لگ پایا لیکن جنگل میں دھدکتی آگ کو اب تک بجھائے نہیں جا سکا کیونکہ ہوا کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ سے دھدکتے جنگل اور کالے دھویں کا غبار کئی کلومیٹر دور تک نظر آیا جنگل میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ہیلکاپٹر کو بھی لگایا گیا پشچمی کینیڈا کے البرٹا علاقے میں بیٹھے کئی دن سے جنگلوں میں آگ لگی ہے جنہیں بجھانے کے لیے اٹھائیس سو سے زیادہ بچاب کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے وہیں البرٹا کینیڈا کا مکھے تیل اتپا تک پرانت بھی ہے اسی لیے آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے ادھر چننہی میں نقلی شراب پینے سے ہوئی موت کے معاملے میں جے لیلٹا کی پارٹی اے آئی اے ڈی ای ایم کے کے کارکرتاؤں نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا وہاں کچھ دن پہلے نقلی شراب پینے سے پچیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد جے لیلٹا کی پارٹی اے آئی اے ڈی ای ایم کے کے کارکرتاؤں نے تمیلنات سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران چنڈنہی میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے کئی کارکرتا ہاتھوں میں جھنڈے اور بینر لے کر سرکار اور مکہ منتری ایمکہ سٹالن کے خلاف نارے بازی کرتے نظر آئے پردرشن کاریوں نے آروپ لگایا کہ سرکار کی ناک کے نیچے آویہ چراب کا دھندہ چلتا رہا لیکن اس پر ایکشن نہیں لیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ نقلی شراب پینے کی وجہ سے 28 لوگوں کی جان چلے